جو سی بخاری کی حدیث میں ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساما رمضانا ایمانا و اختصابا غفر لہو ما تقدم من دم بھی جو رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ سواب کی امید سے اس کے پچھلے گناہ معاف کی جائیں گے وہ پچھلے گناہوں سے مغفرت مل جائے وہ بوجھ ہمارے کندوں سے ہٹ جائے وہ مقصد حاصل کرنا یہ رمضان میں ایک بہت اہم بات ہے اور میرے بھائیوں میرے بہنیں یاد رکھیے کہ گناہوں میں دو ٹیپ کے گناہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں سگیرا گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور ایک ہوتے ہیں قبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے وہ ان نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں الحمدللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ حضر نے واضح کیا کہ تب تک جب تک کبائر سے بچو اور کبائر جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کی بغیر وہ گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں وہ گناہ کے بوجھ سے ہم بچ نہیں پائیں گے تو وہ گناہوں سے ہم مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی ہمیں توبہ کرنا ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغفرت حاصل کرنا یہ مقصد ہے یہ روزوں کے ذریعے گزرنے میں